مرپردیش میں پولیس نشے کے خلاف رگاتار کاروائی کر رہی ہے پولیس نشے کے لیے اپیوگ کیے جانے والی دوائی کوریکس کی لگ بک چودہ سو سے بھی زیادہ بوتلیں برامت کی جس کی قیمت دس لاکھ روپے ہے اے ایس پی ابشک محیشوری نے بتایا کہ ٹکرا پارا تھانا چھیتر میں اسے لے کر سوچنا ملی کہ تین لوگ نشیلی دوائی بیچ رہے ہیں پولیس نے بعد میں کاروائی کرتے ہوئے انہیں نشیلی دوائی کے ساتھ پکڑا ٹکرا پارا چھیتر میں جو کھانا ٹکرا پارا پولیس ہے اور جو اے سی سیو کی ٹیم ہے اس کو سوچنا ملی تھی کہ وہاں پر چوراسیا کالونی ہے وہیں پر ایک ریج میڈیکل سٹور ہے اس کے پاس کے گلی میں ہی جو ہے تین ویکتی اپنے پاس بوریوں میں کچھ پرتیبندیت کوڈن سیرپ رکھے ہوئے ہیں سوچنا ملنے کے بعد جو ہے ٹیم کو روانہ کیا گیا تھا اور جب تین ویکتی کو حراسط ملیا گیا تو ان کے قبجے سے لگ بلگ چودہ سو چالیس نا کوڈن پرتیبندیت سیرپ ملا ہے جو ڈی پیس ایک کے تاتھ آتا ہے اس میں ان تین ویکتیوں کی گرفتاری کی گئی ہے جس میں جو ویکتی ایک ویکتی کا نام ارفان خان ہے جو کہ ٹکرا پارا کا ہی رہنے والا ہے دوسرا عبدالفہیم ہے اور تیسرا محمد رجوان ہے عبدالفہیم جو پہلے بھی انڈی پیس کے معاملے میں جیل میں رہ چکا ہے اس میں دو ویکتیوں کا اور نام آیا ہے جو کہ دونوں ابھی فرار سل رہے ہیں اور جو پرانمبک جانکاری ملی ہے اس میں سیرپ ان لوگ بیہار سے لے کر آیا تھے تو اس کے بیسیز پر ہم لوگ آگے بھی اور بھی کچھ لوگوں کی گرفتاری کریں گے اس میں تین لوگوں کی گرفتاری انڈی پیس ایک کے تاتھی گئی ہے اور لگ بچ چودہ سو چالیس نک سیرپ جو ہے اس میں جبت کیا گیا